اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے اللہ تعالی مدد فرمائے حفاظت فرمائے اور بیماریوں سے شفاہ آتا فرمائے لوگوں کو اور سہت کے ساتھ رکھیں ہم تمام کو آمین اور آپ سب میری یوٹی فیملی ہے الحمدللہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹیسٹی ٹیسٹی چکن بائٹ پلاؤ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کیا بنا رہا سبجوریا رہا اتنے ریسیپیز ہے میرے چینل پر میں بہت جلدی جلدی بناتی جی بہت سارے بنیں پھر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے نکلتے رہتے کیا ہے آپ لوگوں کا کیا ہے ایک بار دو بار بتا دی تا پھر اسی بار میں اپلوڈ نہیں کر سکتی میرے کہنے تو الحمدللہ پکتے رہتا اللہ کے فضل کرم سے آج میں سوچی کہ چکن بائٹ پلاؤ بنیں گے اور یہ بھی خریب آری یہ کیلئے بھی آپ یہ چکن بائٹ پلاؤ کی ریسیپی بنا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا اور آسان طریقے سے بتاتی ہیں انشاءاللہ اور میرے سہرن پر مٹن دم بریانی چکن دم بریانی چکن زاپرانی بریانی اور سندھی بریانی چکن سکسی پائک بریانی کالیاں بریانی ترکاری کی بریانی اور سوکیانی بریانی پلاؤ بھی کئے خسم کے چکن کے مٹن کے آپ لوگ حلیم ہے چکن کی مٹن کی حلیم ہے مرگ ہے مرگ بھی بہت اچھا ہوتا ٹیسٹی ہوتا مرگ ہے دم کا چکن ہے شادیوں والا دم کا چکن ہے گتو کی خیر ہے بہت ہے ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے بس اب چلیے سٹارٹ کریں ہاں شکر پائٹ کلاؤ کی رسیپی شیئر کر رہی ہو اور میرے چینل کو پلیز 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 لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ ٹالہ ٹھیک ہے اور دعا میاد رکھیں میرے کو میری فیمیلی دیکھیں ایسا ہی آگئی چلیے سٹارٹ کریں گے ہم دیکھیں ارے کہاں رکھ دی کہ نوبر چمٹا گیس پل آن ہے میں لگن میں بنا رہی اسی لیے کہ اچھی آپ لوگوں کو دیکھتا بھی اچھا اور ایسا کھلی کھلی اچھی بندی کھلی کھلی بندی اچھی تاری ہو پلاؤ ہو بلیانی ہو ایسا آپ لوگ بنا سکتے اب یہاں دیکھیں آپ لوگ اپنے حساب سے کوکنگ آئل لے سکتے میں دیکھیں چھوٹی کپ سے ٹی کپ سے ایک کپ لی میں ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے یہاں دیکھیں یہ دالچینی ہے خوڑے سے چھوٹے چھوٹے دو تیز پرتے ہیں اور یہ شازی رہا ہے ایک چائے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دے گی بسم اللہ پہلے یہ دال دے اور کیا کریں یہاں پر یہ ایک گلاس دیکھیں یہ گلاس سے باسپٹی چاوال لی میں باسپٹی چاوال لے کے دھوکے رکھیں پہلے یہ کام کریں آپ چاوالوں کو بھیگو کے رکھیں یہ گلاس سے تین گلاس لی میں دیکھیں دے لڑا دے گا چاوالیں اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہ ایک لارچ سائز کے ہنیاں نیز کو کٹتر لے گے ایسا کٹتر کی اس میں ہم یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ پیاس کو تھوڑا براہن ہونے نہیں ہے پہاگے کیا مسائلے ڈالنا ہے میں بتا یہ نیک ہے گرین چلی پیسٹ ہے اس میں میں لیسن بھی دال کی پیسی تھی اسی لیے میں الگ سے باز ریسیپی میں میں نئی دال دیوں چکن پرائے کی جو ریسیپی آپ لوگ دیکھیں نا اس میں یہ دالی تھی میں پیسٹ اس میں آلریڈی گارلک ہے پھر بھی آپ یہ پلاو اگر سب بنا کے رکھیں تو بہت اچھی بات ہے نئی بنا کے رکھیں تو ہرا دنیا پودینہ ہری میٹس لے کے نمک دال کے پیسٹ لے پیسکے ہتھڑ دارا پیسٹ بنا کے دال دیں گے ہمیں یہ پیسا واید بہت چمچ دال دیں گے اور یہاں دیکھیں ایک چمچ اترک لیسن ہے یہ کیونکہ یہ ملچ میں آلریڈی لیسن ہے دیکھیں ہم اس پر نمک دالیں گے ایک میں دو سی صرف گنکاری آپ لوگ اپنے کساب سے لگیں نمک اور یہاں بھناوہ دھنیا پودینہ ہے یہ یہ بھی دیر چمچ لیتی ہے اور یہاں بھناوہ دیرہ پودینہ ہے یہ ایک چمچ ٹھیک ہے نا اب اس کے پاس دیکھیں یہ وائٹ پیپر پوڑر ہے جیسے کالی مرچی رہتی نا بیسا وائٹ پیپر پوڑر ہے یہ ہے تو اچھی بات ہے لا کے رکھ لیں گے سپر پاکٹ سے اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کالی مرچی بھی دال سکتے میں دیکھیں ایک چمچ لی رہیم ہے بچے چھوٹے ہیں تو کم داری اب اس کو نوڑا اچھا بھول لیں گے بچے مصوالوں کی سمچ جانا بھول لیں گے یہ دیکھیں میں اچھی طرح بھول لیں اور یہاں پر ون کیلتی سے بڑھ کے چکن ہے اس کو میں اچھی طرح واش کر لیں یہ چکن دل دیں گے بسم اللہ اچھا مصالے میں ملالے ہی اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی خوش بہار ہی ماشاءاللہ سے جنڈر گارلک کا پیسٹ پیس کے دال یہ تازہ بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا درہ بھول لیں گے یہ دیکھیں دو گلاس دہی ہیں یہ تین گلاس چاوال ہے دو گلاس دہی ہیں ایک کلو سے زیادہ چکن ہے دہی دل دیں گے دہی جتا میں بتا رہی ہوتا لیں گے آپ دہی کم دالے تو رکھی رکھی ہو دی اچھی جوسی دہی ہو دی میں جو مچالے بتا رہی نا آپ کو سیم اسی طریقے سے بنائیے ٹھیک ہے نا اس کو درہ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کو یہ آئل آنا گریوی سے آئل پورا سپریٹ ہو جانا تب تک اس کو ہم پکائیں گے ٹھیک ہے نا میں اب اس کو کبر کر دیتی ہوں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر سے سچیک کرتے رہی ہے اور اس کو اچھی طرح چکن کو مسالے میں بھونتے رہی ہے دیکھیں ابھی سے اس کا آئل الگ سپریٹ ہو رہا ایک پانچ منٹ لگیں گے اس کو بھوننے کے لیے جب آئل سپریٹ ہو جاتا ہے پھر آگے کیا کرنا ہے بتا آئیے دیکھیں گے بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل اچھا سپریٹ ہو گیا دیکھیں آئل جو دالے نہا اچھے سے سپریٹ ہو گیا اب اس کو اچھی طرح دیکھ لیے ٹھیک ہے نا اور شکن گلا رہے دیکھ لیوں یہ بھی دیکھیں گل گیا شکن یہ بائلر ہے نا تو گل جاتا چاوال میں تین گلاس یہ گلاس سے تین گلاس کون سے بھی کب سے گلاس سے لے رہے اب چتہ لے رہے نا اس کے حساب در پانی بتا دی چاوال پہلے بھگا کر رکھیں ایسا وائٹ ہو جانا کھل جانا چاوال بسم اللہ یہ اچھے ہوتے چاوال اگر آپ بھگا کر رکھیں ایسا تو بہت جلدی بھی پک جاتا اور اچھے کھلے کھلے بنتے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ابھی ہم اس کو چاوالوں کو ہلکے 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 ہاں سے زور زور سے نہیں کرنا بلکل ہلکے ہلکے ہاں سے مکس کر لیں گے اور ویڈیو پوری دیکھئے کہ اید کی ریسیپ ہے یہ خاص اید میں بنا سکتے ہیں شرک ورما یہ چکن وائٹ پلاؤ یا مٹک وائٹ پلاؤ اور اس کے ساتھ دہی کی چٹنی سالنڈ اور اور کچھ بھی دمکا چکن روٹی میں بتا رہے آپ کو ہلکے ہلکے ہاں سے چلا یہ چمچس میں ٹھیک ہے نا اب میرے بچے کیا بولتے ہیں کیا بنا نا کی جیت کے دین دیکھیں ابھی پلاؤ کھا رہے نا ایک دو منٹ کے بعد پانی کتنا دلنا ہے بتا دی یہ دیکھیں ہرہ دنیا پودینہ فروزن ہے میرے پاس آپ کو یہ فریش ہے تو فریش لے کے بھی دال سکتے آپ یہ دال دیں گے اس میں فریش ہے آپ کو یہ تو ایک بانچ ہرہ دنیا ایک بانچ پودینہ دال دیں گے اور ہری مرچی بھی ہے تو دال سکتے ٹھیک ہے نا دیکھیں اب یہ چھوڑا چھوڑا جوسی جوسی دیکھ رہے ہیں تو میں پانی کتنا لگتا ہوں میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں یہ ہی کلاسے میں چاوڑ لینا آپ کو کنفیوز ہوئیں گے بلکہ یہ سی دی میں ایسا بتا رہی کیا کریں یہ کبھی بھی آپ پانی دالے تو ٹھنڈا نیزالنا گرم دالنا دیکھیں چھوڑ گلاس کو چھوڑ گلاس کو چھوڑ گلاس ہوتے نا پانی تو میں چھوڑ گلاس دالتی دیکھیں میں بتا دیں چاوڑ کی حساب سے بتا دیں یہ ساڑھے تین ہو گئے ٹھیک ہے نا سمجھ چلا کے بتانا دیکھیں تین گلاس چاوڑ لی میں پانی کتنا لیں تین گلاس پہ آدھا گلاس ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کیا کریں پانی کم کر دیئے مت دالی پانی اچھی کھلی کھلی ہوتی انشاءاللہ کھلی 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 لیمین سال ڈال دیئے گیس کی فریم کو تیز کر دیں گے ہم اور اس کو ایسے ہی کھلا رکھیں گے تاکہ یہ جب پکنا شروع ہوتا نا تو جب اور کیا یہ پتے نکال دیں گے جو بھی ہے دیکھیں سیمپل طریفے سے جو مسالے بھی بہت کم لی میں بتایا اب اس کو ایسے ہی پکنا شروع ہو جانا جب میں آپ کو بتاتے آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چامل پکنا شروع ہو گئے ایک پانچے میں ہری میٹ سے ڈی فریزر سے لے کے اب دیکھیں پکنا شروع ہو گیا نا یہ یہاں پر نمک چیک کر لیں آپ میرے پاس برابر ہے اور دہی کی چٹنی میں بھی رہتا ٹھیک ہے نا تو وہ خیال رکھے آپ ڈالیے ابھی ہم کیا کریں گے کور کر دیں گے کور کر کے پانچ منٹ ہائی فلم پہ دس منٹ لو فلم پہ دم ہونے کے لیے رکھیں گے اگر آپ کو ایسا دم کرنا نہیں آ رہا تو دوا رکھئے دوا رکھے دم دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے یہ بھی بتا دینے میں پانی اچھی طرح ڈرائے ہو گیا اس کا اب ہمارے دم دینے کا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا کریں گے یہ سائٹ پہ رکھے یہ ایک موٹا بیکار دوا ہے میرے پاس ہمیشہ بتاتی میں کیا اس کی فلم تیز ہے اور یہ لگن ڈرک دیئے اس پہ ٹھیک ہے نا لگن ڈرک کے کیا کریے اس سے کیا ہے لگن ڈرکنے سے چاوان بھی اچھے پک جاتے اور داغ بھی نہیں لگتا یہاں پہ دیکھئے یہ آرنج گھٹ کلر ہے میں دودھ میں تھوڑا ملائی یہ تھوڑا سائٹ پہ ڈالیں گے ہم دودھ آئیے بس ایک طرف ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا ڈس منٹ کے لیے ہائی فلم پہ ہی رہنے دہیے توا ہے نا داغ نے پکڑتا ہے اس کو چلی دکھاتی میں آپ یہ چامل اچھا دم ہو گئے اور میں سہری کا ٹائم ہو رہا نا اسی لیے جیسا دم ہو رہا ویسے ہی میں ڈی شوٹ کر رہی آپ لگے پانچ منٹ کے بعد آپ نکال دی چامل کو اچھے اور کھلے کھلے اور اچھے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا گیس آف کر دیری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹی کھلاؤ بنا اور چاول بھی دیکھئے کھلے کھلے اب یہ گرم گرم ہے بلکل بھی تو تھوڑا ایسا دکھتا آئیسا دیکھئے اب ڈھٹا ہو گیا یہاں سے معلوم ہو رہا کھلے کھلے ہو گیا اور داگ بھی نہیں لگا اس کو چاول چپکے بھی نہیں تو وہ رکھئے دیکھئے وائٹ کھلاؤ چاول دیکھئے ماشاءاللہ یہ رمضان کی عید میں یہ بنایں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور تبہ پیسے چاول کو نکال لیں گے تبہ پی رکھیں گے تو نہیں پھر پورا چاول پانی جو جوس رہے تو نا سکا دیتا ہو چلیے دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹی چکن وائٹ پلاؤ بن کے ریڈی ہے یہ دہی کا اور یہ پلاؤ ہے میں اس کی شوٹل ڈالتی بنا کے آپ لوگ ضرور بنائیے کھائیے کھلائیے دعا میں یاد رکھئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب دیجئے اللہ حافظ یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھیں یاد دیکھیں ماشاءاللہ